پاکستان طریقہ انصاف کے جیالے ان کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا اس کے اندر بالکل حالات بدل گئے جذبات بدل گئے شیر کی دھاڑ تھی نا وہ اب تبدیل ہو گئی ہے پارٹی کے اپنے اندر مجھے پتا ہے ساڑھے کبوترہ نے دستی ہے بہت برینسٹرومنگ ہوئی ہے اندر میں نے اس وقت کہا تھا کہ کل کو جب یہ عمران خان کے اوپر یہ ٹائم آئے گا نا تو تب میں اس بات کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں گا آج وہ وقت آیا ہے بھائی یہ بہت ڈہمج ہوا ہے خبر البتہ آپ کو دے دو جو اس سفر کے دوران بھی چند کبوتر جو ہے نا ہمیں سیٹلائٹ کے ذریعے دونتے دونتے جو میرے پاس آئے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا جناب واپسی ہو گئی ہے وہیں سے جہاں سے آپ سے ہمیشہ مخاطب ہوتے ہیں وہیں پہ واپسی ہو گئی ہے لمبا ٹور ہو گیا اس بار انتیس تاریخ سے شروع ہوا تھا اور اب جا کے یہ ختم ہوا ہے بڑا مس کیا میں نے اس ہاٹ سیٹ کو بھی اور یہ والا جو آپ سے لنک ہے اس کو میں نے کافی مس کیا لیکن اب کیا کریں وقت ایسا ہے یہ پہاڑوں کا جو عشق ہے یہ ایسا ہے یہ خود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو رکا نہیں جاتا بہرحال کام کام ہے اور دوبارہ سلسلے کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں آپ سے سب سے پہلے تو یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا کیونکہ ون ملین سبسکرائبز کے ٹارگٹ کی طرف بڑی تیزی سے ہم چل رہے ہیں اور انشاءاللہ میرا خیال میں اپروکسیمیٹلی کوئی فوری فور تاوزن سبسکرائبز صرف رہ گئے ہیں بڑی جلدی انشاءاللہ اس کو ہم اچیف کریں گے بس آپ کی سپورٹ چاہیے بڑی ہی انٹرسٹنگ خبریں ہیں تو جلدی جلدی میں ان کو کور کرتا ہوں سب سے پہلی خبر جو ہے وہ تو عمر تنویر بٹ کی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے جیالے ویسے تو جیالے لفظ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ لڑکا جو تھا نا یہ پرپر پاکستان طریقہ انصاف کا جیالہ تھا مطبع جیسے کہتے ہیں نا لڑائی کٹائی مار مسل جیسے کہتے ہیں پارٹی کا مسل ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جا کے وجنا ہوتا ہے لڑنا ہوتا ہے جا کے فیلڈ کے اندر تو عمر تنویر بٹ جو ہے نا بلکل وہ حیثیت پاکستان طریقہ انصاف کے لئے رکھتے تھے دوزار چودہ کے درنے میں بھی ان کی بڑی لڑائیاں مشہور ہوئی تھی بعد میں اس کے بعد جب لانگ مار چھوے یہ درنے شرنے وغیرہ ہر دفعہ عمر تنویر بٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ایک سپائی کے طور پہ جو ان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے پچھلے دنوں انہوں نے گرفتاری دی تھی اور گرفتاری دیتے دیتے بھی جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ سیاست ہوگی تو عمران خان کے سنگ ہوگی یہ گرفتاری دیتے ہوئے کوٹ کے اندر انہوں نے یہ بات کہی تھی آج چھے جنوری کو ان کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا اور یہ سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بالکل حالات بدل گئے جذبات بدل گئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے جوئن کیا تھا کہ میں ایک بہتری لے کر آؤں گا ملک کے اندر لیکن حکومت جانے کے بعد جو ہے انہوں نے فوج مخالف بیانیاں جو ہے وہ شروع کر دیا اور میں پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑنے کا علاق کرتا ہوں میں آپ کو شوٹ کر کے بتا رہا ہوں سکرپٹ وہی ہے جو باقی بھی بولتے رہے ہیں تقریباً وہی ہے تو یہ ویڈیو پیغام جو ہے انہوں نے جاری کیا ہے تو عمر تنویر بٹ بھی جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو دوسری انٹرسٹنگ خبر ہے وہ بھی میں اب ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں شیر افضل مروت صاحب کا میرا خیال میں جو شیر کی دھاڑ تھی نا وہ اب تبدیل ہو گئی ہے بڑے بدلے بدلے سے ادھر بھی جذبات بدل گئے حالات بدل گئے والی صورتحال مجھے نظر آئی ہوا یہ کہانی یہ ہوئی کہ بیریسٹر گوھر خان صاحب آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے دوران جہاں پہ انہوں نے باقی دیگر باتیں کی اس میں جو اصل جو کرکس تھا نا جسیز کا وہ یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب نے عدلیہ سے متعلق یا چیف جسٹس سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کی ہے اور وہ عدلیہ کا بڑا اترام کرتے ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا پارٹی کے حوالے سے جو ہوگا جو بیانیاں ہوگا یا جو پوائنٹ فی ہوگا وہ میری تھو جائے گا انٹرسنگ بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کہا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ انہوں نے کہا تو اس وقت شیرف ظلمروت صاحب جو ہے وہ تین کرسیاں چھڑ کے نالی بیٹھے تھے شیرف ظلمروت صاحب ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے اب آپ کو ریکال کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی چند دن پہلے جو ایک کھچڑی پکی تھی دو دن پہلے بلکہ جو کھچڑی پکی تھی جس میں گوھر صاحب جو ہے وہ یہ کہہ کہہ نہیں تھک رہے تھے کہ جنام ہم عدلیہ کا اترام کرتے ہیں جسس قاضی فائزی صاحب کے ساتھ جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہمیں پورا اعتماد ہے اور یہ سارا کچھ ہے جبکہ اسی دوران جو ہے وہ شیرف ظلمروت صاحب آئے پہلے تو گوھر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور جب وہ پریس کانفرنس جو ہے ان کی ختم ہوئی شیرف ظلمروت صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی میں بھی پریس کانفرنس کروں گا اور اس کے بعد انہوں نے گوھر صاحب کو جو ہے وہ بلانے کی کوشش کی تو گوھر صاحب نے منع کر دیا تھا اور اس کے بعد شیرف ظلمروت صاحب نے کہا تھا جی عمران خان صاحب نے مجھے پیغام دیا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو چیف جسٹس کے اوپر بالکل بھی اعتماد نہیں ہے اور اس شخص نے اپنے دل میں کینہ رکھا ہوا ہے اور یہ جو ہم نے ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا وہ ریفرنس کا جو گلا ہے وہ آج تک انہوں نے اپنے دل میں رکھا ہے اور بہرحال انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ پورا ایک بیانیاں چھاپا اس وقت بیٹھ کے آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت بھی آپ سے بات کہی تھی میرا وہ ویلوگ ابھی بھی موجود ہے میں نے اس وقت بھی آپ سے بات کہی تھی کہ یہ عام طور پر اس طرح نہیں ہوتا ہے شیرفت المروض صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یہ چیئرمن پی ٹی آئی ہے جو موجودہ چیئرمن پی ٹی آئی ہے بیریسٹر گوھر ان کی جو آثورٹی ہے اس کو چالنج کر رہے ہیں کیونکہ عام طور پر ظاہری بات ہمیں بہت دیر ہوگی ہے پریس کانفرنسز کور کرتے ہوئے جس دن پارٹی کا سربراہ پریس کانفرنس کرتا ہے نا تو اس دن دیگر لوگ پریس کانفرنسز نہیں کرتے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ اس کے پارٹی کے جو لیڈر کو پروپر کوریج مل سکے اگر آپ دو دو تین تین مندے یہی کام شروع کر دیں گے تو پھر اس کا اے ٹائم کم ہو جاتا ہے یہ میں ایک ٹیکنیکالٹی بتا رہا ہوں میڈیا ہنڈلنگ کے حوالے سے لیکن شیرف دل مروت صاحب نے ایک تو سب سے پہلے ڈیفائے کیا کہ بیریسٹر گوھر کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا نا نہیں اے نہیں اے گا میں تھا انہوں سوڈا بیج کے دستنا کہ اے انجو ہے ایک تو وہ کیا دوسرا پریس کانفرنس کی بلکل اس کے بعد جب بیریسٹر گوھر نے پریس کانفرنس کی آج کیا ہوا کہ آج بیریسٹر گوھر نے جب یہ پریس کانفرنس کی اور یہ پریس کانفرنس چل رہی تھی اور شویب شاہین بھی یہ وہی شویب شاہین ہے جن کو غدار ڈیکلیئر کیا تھا شیرف دل مروت صاحب نے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ تو اس کے بعد شیرف دل مروت صاحب بھی اس پریس کانفرنس میں آگئے اور آکے بیٹھے جب بیریسٹر گوھر یہ سارا کچھ کہہ رہے تھے تو صحافیوں نے اس وقت جو ہے وہ بیچ پہ انٹرسپ کیا اور انہوں نے کہا شیرف دل مروت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو دو دن پہلے کچھ اور کہاں نہیں سنا رہے تھے تو انہوں نے کہا نہیں وہ میں جو کہہ رہا ہوں بس وہی ہے جو میری بات ہے جو میرا پوائنٹ ویو ہے بس وہی ہے تو اس دوران شیرف دل مروت صاحب نے پہلے کچھ بات کرنے کی کوشش کی لیکن بیریسٹر گوھر صاحب نے انہوں نے کہا نہیں ایک میں ٹھہریں پہلے میں اپنی بات کمپلیٹ کروں میری پہلے آپ بات سنیں بہرحال ظاہری بات ہے ایک کانفلکٹ سامنے نظر آ رہا تھا صاحبیوں کو کہ یہ تو دو مختلف لوگ جو ہیں دو مختلف باتیں کرتے رہے ہیں اس کے بعد بیریسٹر گوھر نے شیرف دل مروت صاحب کو ایک سوال کا جواب دینے کی اجازت دے دی اب شیرف دل مروت صاحب آگے سے کیا کہتے ہیں کہ پارٹی کا بیانیاں وہی ہے جو گوھر علی خان صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں وہی ہے میں نے جو کہا تھا وہ میں نے بھی اپنی بات ٹھیک کی تھی لیکن گوھر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کی بات ٹھیک ہے تو مجھے پتا ہے یہ نہ آپ کو سمجھائی نہ مجھے سمجھائی نہ یہ آپ کو سمجھائی ہوگی کیا کیا ہو رہا ہے نہ یہ مجھے سمجھائی لیکن ان کو ساتھ بٹھا کہ شیرف دل مروت صاحب کی جو ساری باتوں کی کریڈیبلیٹی تھی اس کو گوھر علی خان صاحب نے آج زیرو کر دیا کہ اگر آپ ساتھ بیٹھ کے اور وہ ساری چیز کو ڈنائے کر دیں کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ پمپ کرنا نا لوگوں کو پمپ کرنا یہ ٹک ٹاک وغیرہ ان چیزوں میں اچھا لگتا ہے یہ پریکٹیکالیٹی نہیں ہے یہ پریکٹیکالیٹی نہیں ہے میرے خیال میں کسی نے پھر سمجھایا ہے بیٹھ کے اور پارٹی کے اپنے اندر مجھے پتا ہے ساڑے کبوترہ نے دسے ہے بہت برینسٹرومنگ ہوئی ہے اندر بہت زیادہ برینسٹرومنگ ہوئی ہے آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ ووٹس ایپ گروپوں میں اور آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ کے کیا کیا نہیں انہوں نے سوچا بیٹھ کے یہ جو پامبڑ مچ گیا ہے اس کو سنبھلنا کس طرح تو آج یہ پریس کانفینس جو پھر کی گئی اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ڈیمیج کنٹرول جو ہے وہ کسی طرح کیا جائے کیونکہ یہ بہت ڈیمیج ہویا ہے یہی جو دو پریس کانفینس جو ہوئی تھی ہیں اس سے بہت ڈیمیج ہوئی ہے تو شیرف دل مروت صاحب کا بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا میرے خیال میں ائر پریشر جو ہے وہ ذرا نیچے لے کر آئے ہیں کہ بھائی جان وہ بائیس ہزار فٹ کی بلندی سے نا آپ ذرا آٹھ ہزار فٹ کی بلندی کے اوپر آ جائیں دھیان سے کوئی پارٹی کا ڈسسپلنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے خیر آج البتہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ گوھر صاحبی جو ہے نا وہ میرے چیرمن ہے پارٹی کے چیرمن ہے اس کے علاوہ جناب توشا خانہ ریفرنس کیس میں عمران خان اور بشا بی بی پر آج بھی فرد جرم آئید نہیں ہو سکی جج محمد بشیر نے ڈیالا جیل میں توشا خانہ کیس اور القادر ریفرنسز پر سماعت کی بعد میں ان ریفرنسز کی سماعت پیر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جانب سے بیٹوں سے ٹیل فون کے اوپر گفتگو کرنے کے حوالے سے جو درخواست تھی اس پہ ان کو عمران خان صاحب کو اجازت دے دی گئی ہے اور سابق چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے اور اس سے قبل چار جنوری کو بھی عمران خان اور بشا بی بی پر فرد جرم آئید نہیں ہو سکی تھی اچھا ایک پوائنٹ ہے جس پہ میں تھوڑا سا تفسرہ کرنا چاہوں گا میں نہیں کر سکا میری یہ جو سفری مصروفیات تھی اس کی وجہ سے بات نہیں ہو سکی ایک کانومیسٹ کے اندر یہ بیسیکلی یہ جو ایک کولم چھپا ہے عمران خان صاحب کا ان کے نام سے یا ان کا چلے جو بھی میں اس کی ڈیٹیئنز میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ڈسکشن یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی سوشل میڈیا پہ جو مجھے پتہ لگا وہ یہ تھی کہ جناب عمران خان نے کس طرح یہ کولم چھپ دیا مرتضی سلنگی صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں نگرہ وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کہا کہ ہم ایکانومیسٹ کے جو ایڈیٹوریل بورڈ ہیں یا ایڈیٹرز ہیں ان سے ہم سوال کریں گے کہ آپ نے کس طرح لاؤ کر دیا کہ ایک سزای آفتہ شخص جو ہے وہ اس کا لکھاوا جو ایک میٹیریل ہے وہ آپ کس طرح چھاپ سکتے ہیں اچھا میرا اس کے بعد میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں خاص طور پر نون لیک سے جڑے ہوئے لوگ انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت کرٹسائز کیا کہ یہ کس طرح ہو گیا میں ایک بات اس کے اوپر اپنا پوائنٹ ایڈیو کلیر کر دوں میں ہمیشہ فری سپیچ کے ساتھ رہا ہوں میں دوبارہ آپ کو یاد دلا دوں وہ لوگ جو نہیں جانتے نواز شریف صاحب کی تقریروں کے اوپر جب پابندی تھی عمران خان صاحب کے دور کے اندر تو ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں اور وہ پٹیشن کا سگنیٹری میں خود بھی تھا اس وقت اس وقت ایک چینل نے ایک سپیسیفک چینل نے اور پوری پاکستان طریقہ انصاف نے مجھ سمیت ان تمام صافیوں کے اگینس پوری ایک سوشل میڈیا کیمپین چلائی تھی کہ دیکھیں یہ لوگ سارے نون لیک کے ہیں اور وہ ہم نے پٹیشن یہ فائل کی تھی کہ نواز شریف صاحب کی تقریروں کو نشر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں فری سپیچ کے ساتھ ہوں میں کبھی بھی کسی کی زبابندی کو سپورٹ نہیں کر سکتا آج یہی کام میں نے اس وقت کہا تھا کہ کل کو جب یہ عمران خان کے اوپر یہ ٹائم آئے گا نا تو تب میں اس بات کے لئے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں گا آج وہ وقت آیا ہے مضمون سے کوئی پرابیم نہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا بہت سے لوگ یہ سنوے سے مرتضی صلنگی صاحب نے بھی شاید یہ سوال کیا کہ جناب یہ کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو جیل میں قید ہو آپ اس کی جو ہے وہ چیزیں چھاپ دیں جی ہو سکتا ہے اور ہوا ہے اور ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے علاوہ بھی ہو رہا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ذہن میں رکھئے ہیں اس وقت کہ عمران خان صاحب جو ہے نا اس وقت جس مقدمے میں گرفتار ہوئے ہیں اس کے اندر ابھی سزا یا آفتا نہیں ہے وہ اور میری نظر میں اگر ہوں بھی اگر ہوں بھی تو میں اس کو نہیں سمجھتا کہ تب بھی ان کی سپیچ یا ان کی کہیوی بات کو جو ہے وہ روک دینا چاہیے بلکل آنی چاہیے ان کی بات آپ اس کو کاؤنٹر نیریٹیف دیں آگیو کریں اس کے اوپر لیکن زوابندی کے تو میں کسی صورت بھی حق میں نہیں ہوں ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جو سنم جعوید کے جو لیٹرز ہوتے ہیں سنم جعوید بھی تو گرفتار ہے نا اندر ہی ہے اس وقت تو جب وہ لیٹرز باہر آتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں وی لاؤکس کے ذریعے اس کی زینت بنتے ہیں سارا کچھ تو کیا اس کو آپ روک لیں گے آپ نہیں روک سکتے مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ آپ لوگ دنیا کے کس کونے کے اندر بیٹھے میں ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جناب اس سے جو ہے وہ لوگوں کی زوابندی ہو کمیونکیشن کے ذرائع اتنے تیز ہو چکے میں اتنے تیز ہو چکے میں مشکل کیا ہے اتنے لوگ ان سے ملنے کے لئے جاتے ہیں ان کی بہنیں جاتی ہیں ان کی بیگم جاتی ہے وکلا کی ٹیمیں جاتی ہیں ایک انہوں نے چار لف اگر صفوں کے اوپر کچھ لکھ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ جو جا کے کسی بھی اخبار یا ٹی وی چینل کو دے دو تو وہ چھپ جائے گا بس اتنی سی بات اور اس میں رولہ ڈالنے والی کیا بات ہے بھٹو صاحب کی اگزامپل ہے بھٹو صاحب نے پتہ نہیں کتنے لیٹرز لکھے پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھا جب وہ قید میں تھے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ نواز شریف کی سزا جو تھی وہ غلط تھی بھٹو کی سزا غلط تھی تیمران خاندی صحیح ہے تو اس بنیاد کے اوپر یہ نہیں لکھ سکتا نہیں لکھے گا بولے گا سب کے لئے برابر ہونا چاہیے یہ اجازت سب کے لئے برابر ہونی چاہیے سو میں جس طرح نواز شریف صاحب کی سپیچ کے حق میں تھا آج میں عمران خاند صاحب کی بھی زبابندی کو سپورٹ نہیں کر سکتا میں نے اسی لئے نگرہ وزیراعظم انوارہ روک کاکر صاحب سے بھی اسی لئے یہ سوال کیا تھا کہ آج عمران خاند صاحب کا نام لینے پہ ان کی تصویر دکھانے کے اوپر کس بات کی پابندی ہے تو انہوں نے کہا تھا کوئی پابندی نہیں ہے and it was quite shocking for me کہ یہ کس طرح یہ بات کہی جا سکتی اس کے علاوہ آٹھ فروری دوزار چوبیس کے عام اندخابات مقررہ وقت پر کرانے کے لئے سینٹ میں جناب قراردہ جمع کرادی گئی ہے بیسکلی ان الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے لئے پہلے ایک قراردہ جو ہے وہ منظور کی گئی تو اس کے بعد بڑا اس کا رولہ پڑ گیا سینٹر گردیب سنگھ جن کا پاکستان طریقہ انصاف سے تعلق ہے بہرہ منتنگی جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے ان سب کے ان کو دونوں کو شوکا اور نوٹسز اپنی اپنی پارٹی کی جانب سے آگئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اب الیکشنز ٹائم پہ کرانے کے لئے بھی جو ہے وہ قراردہ منظور ہو گئی ہے اچھا میں اس کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف نے کہا کہ چند لوگوں نے اور دیگر لوگوں نے بھی کہا تھا بیسٹو گوھر نے بھی غالبنی بات کہی تھی کہ ان چیزوں سے قراردہ منظور کرنے سے الیکشن ڈیلے یا ٹائم پہ نہیں ہوتے ان سے کوئی یہ قراردہ دے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں البتہ اگر آپ نے بیس بنانا ہو اگر تو آپ نے اس سلسلے میں اس کو جواز بنا کے الیکشن ڈیلے کرنا ہو تو پھر وہ ہو سکتا ہے ورنہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا میں دوبارہ یہ کہہ دوں یہ بائنڈنگ نہیں ہے ہاں خبر البتہ آپ کو دے دوں جو اس سفر کے دوران بھی چند کبوتر جو ہے نا ہمیں سیٹلائٹ کے ذریعے ڈونتے ہیں جب میرے پاس آئے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا ہے یہ بات میں تھوڑا سے پہلے بھی اس کا اشارہ دے چکا ہوں دوبارہ دے دیتا ہوں کہ چند ایسے افراد ہیں اسلام آباد کی گنجان سڑکوں کے اندر موجود گھروں میں فون پہ بات کرتے ہیں ووٹس ایپ کرتے ہیں کہ نہ کرائیے پھر الیکشن یہ الیکشن نہ ہو انتے کے انہیں چنگا ہوئے ہے ایسے لوگ تو یہ جو دھواں نکل رہا ہے نا یہ آگ کہیں پہ لگی ہوئی ہے تو دھواں نکل رہا ہے یہ دھواں کبھی سینٹر میں سے نکل آتا ہے یہ دھواں کبھی کسی صحافی کی ٹوٹر ایکاؤنٹ میں سے نکل آتا ہے اس کا دلی نہیں کرتا ہے الیکشن کرانے کو میرے بڑے پسندید ہیں میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں بڑے ہو کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا ایک دن بنوں میں کامران خان صاحب انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا جی پاکستان ایک بے سود بے کار دھاندلی آلودہ الیکشن کی جانب بڑھا ہے پاکستانی قوم کو ہماری بہتر ہوتی معیشت کو ان انتخابات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ سراسر نقصان کا سعودہ ہے یہ صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ کل رات ایک بار پھر پاکستان میں وکلا کی چوٹی کی تنظیم ہو پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار نے اپنے الزامات دورائے کہ آنے والے الیکشن نہ صاف نہ شفاف ہوں گے اور نہ ہی یہ لیول پلینگ فیلٹ فرہم کریں گے پاکستان بار کانسل نے ایک بار پھر چیف الیکشن کمیشنر سے استیفے کا مطالبہ دورائیا ہے میرا اس پہ سوال یہ ہے کہ جس پارٹی نے الیکشن لڑنے ہیں مطلب پاکستان طریقہ انصاف مسلمی نواز پاکستان پیپلز پارٹی ان تینوں جماعتوں میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے جس نے الیکشن نہیں لڑنے اوکی اندہ ہے الیکشن ڈیلے کر دے مطلب میں اس بات سے بڑا حیران ہوں کہ وہ ٹھیک ہے وہ چیخیں مار رہے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن ڈیلے کر دے یہ الیکشن نہ کر رہا ہے گراؤنڈ سے باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جو تماشائی ہیں وہ کہتے ہیں کسی طرح الیکشن اگر ڈیلے ہو جانا ہے تو بہت اچھا اور میری میری ویسی میں یہ امت سبجھے کہ یہ جو اگلی میں بات کرنے لگوں اس ٹوٹر ایکاؤنٹ سے یا کامران خان صاحب سے کوئی تعلق ہے میں پہلے کٹیگورکلی اس بات کو کلیر کر دوں یہ سٹاک مارکٹ کو چار پانچزار پوائنٹ کو اٹھتے چلی جائے نا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے خیالات بدل جائیں ویسی بات کر رہا ہوں میں ویسی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی آجائے اس کے اندر اچھا نہیں چلو ٹھیک آنچہ جی اس کے علاوہ نگران وزیراعظم کی ہدایت پر نو مئی سانے سے متعلق کابینہ کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے کابینہ ڈیویجن نے کمیٹی کے قیام کو نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے جس کے مطابق کابینہ کمیٹی کے سربراہ نگران وفاقی وزیر قانون احمد عرفان اسلم صاحب جو ہیں وہ ہوں گے اور کمیٹی ممبران میں داخلہ اطلاعات اور انسانی حقوق کے وزراء بھی شامل ہیں کمیٹی نو مئی دوہزار تیس کے واقعات کا جائزہ لے گی اور ایسے واقعات کو آئندہ کے لیے روک تھام سمیت سفارشات جو ہے وہ تیار کرے گی اس کے علاوہ فواد چودری کے اہلیہ کے تین غیر ملکی دورے اور نو بینک اکاؤنٹس سامنے آنے کے بعد فواد چودری کے خلاف اعتراضات کو درست قرار دیتے ہوئے انہیں جیلم کی سوائی حلقی سے انتخابات کے لیے نا اہل قرار دے دیا گیا ہے دنیا نے یہ رپورٹ کیا ہے جناب ایف آئی اے نے حبا چودری کے غیر ملکی دوروں اور سٹیٹ بینک نے بینک اکاؤنٹس کے ریکارڈ پیش کر دیا ہے حبا چودری نے بینک اکاؤنٹس اور غیر ملکی دورے چھپائے تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں فواد چودری صاحب کو بھی الیکشن ٹیبیورن نے نوٹس بھیج دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ بتائیے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کیوں نہ آپ کو بھی حقائق چھپانے پر نا اہل قرار دے دیا جائے تو دونوں میاں بیوی کے لیے کچھ زیادہ اچھی خبر نہیں ہے اس کے علاوہ انہیں ایک سو بائیس سے عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ریجیکٹ ہوئے تھے اس سلسلے میں جو ہے وہ ریٹرننگ آفسر کو کل کے لیے نوٹس بھیج دیا گئے ہیں اس کے علاوہ شاموت قریشی صاحب کی جو ہے وہ جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے اس کے خلاف جو اپیل ہوئی تھی اپیل بھی مسترد ہوئی ہے تو یہاں پہ انہوں نے انہیں ایک سو پچاس ایک سو ایک آون پی پی دو سو اٹھارہ پی پی دو سو انیس ان کے سلسلے میں جو ہے وہ اپیلیں دائر کیوی تھی ریجیکشنز کی ان کے پہلی ریجیکٹ ہوئے تھے اب وہ اپیلیں میں دردرد کر کے جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہیں تو شاہ صاحب کے لیے نوٹ بیری گوڈ نیوز اس کے علاوہ زرطاج گل اور ان کے شوہر ہمائیوں کے ڈیرہ غازی خان سے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں اور دونوں کو جو ہے الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا گیا ہے اسد کیسر صاحب کی اپیل منظور کرتے ہوئے ان کے کاغذات نامزدگی بھی جو ہے وہ درست قرار پائے ہیں ان کے لیے بھی اچھی اچھی خبر ہے تیمور سلیم جھگڑا صاحب پاکستان تریقین صاحب کے تین ہلکوں کے کاغذات ان کے بھی جو ہے وہ درست قرار پائے ہیں اور ہلکہ ان نے اٹھائیس اور خیبر پکتنگوہ کہ ہلکہ پی کے پچتر اور اناسی یہاں سے ان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہوئے تھے انہیں ایکسپٹ کر لیا گیا ہے شوقت یوسف زہی صاحب پی ٹی آئی کے ان کے بھی کاغذات منظور ہو گئے ہیں اس کے علاوہ شیر علی ارباب سابق امینے ان کی اپیل بھی منظور ہو گئی ہے پی ٹی آئی ہنگو کے صدر یوسف خان ان کے کاغذات بھی جو ہے وہ درست قرار پائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی میجر تاہر صادق ان کے اعلیہ ناس صادق سابق وزیر قارون بشارت راجہ کرنر اجمل صابر مرتضی ستی تارک مرتضی سمابیہ تاہر راجہ راشر حفیظ ان سب کے کاغذات جو ہے وہ منظور ہو گئے ہیں پی پی تئیس یقوال سے فوزیہ بحرام ان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہوئے تھے ان کی اپیل بھی جو ہے وہ ایکسپٹ ہو گئی ہے اور بھی بہت سی خبریں لیکن ڈیٹیل سے جو ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ حافظ